یہ علاقہ یمن اور ایمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا قوم آدھ یہاں ساڑھے آٹھ ہزار سال سے قبل عباد تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سر سبس گھیتیاں بھی دے رکھی تھی جانور بھی پانی بھی اور وافر خوراک بھی نحمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بٹکا دیا وہ اللہ کے باغی ہو گئے ہدایت کے لیے حضرت پود علیہ السلام کو بجوایا گیا وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے لیکن آدھ ان کا مزاہ ہنانے لگے وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے شداد اس قوم کا بادشاہ تھا یہ دو بھائی تھے شدید اور شداد شدید پہلے بادشاہ بنا وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سمال لیا وہ ایک وسیع سلطنت کا اکمنان تھا حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی تھی عدد اود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے ہی کوشش کی لیکن اس کا دل بھی بانتا دونوں کے درمیان مقالمہ ہوا شداد نے عزت اود علیہ السلام سے پوچھا میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا عزت اود علیہ السلام نے فرمایا تم پر جنت حلال ہو جائے گی شداد نے پوچھا جنت کیا ہے عزت اود علیہ السلام نے جنت کا نقشہ بتایا شداد نے دعویٰ کر دیا یہ کیا بڑی بات ہے میں ایسی جنت بنا سکتا ہوں عزت اود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور اس شرک سے روپنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آیا اس نے سلطنت کے تمام بڑے میں امار اگٹھے کیے اور اکاف میں عرم کے مقام پر بیس کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی جنت میں سونے اور چاندی کی انٹیں بھی لگائیں اور جوارات بھی لٹکائے گے اس نے شید دودھ اور پانی کی نیریں بھی روان کر دی اور دنیا جہاں کے درخت پودے اور پھول لگوا دیے قومے آدھ بلند ستونوں پر ملات بنانے کی مائر تھی شداد کی حرم جنت میں یہ فن اروج پر تھا ریت کے ٹیلوں کی درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی ہمارتیں کھڑی تھی شداد نے فیصلہ کیا تھا وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس پر قدم رکھے گا مہماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہو کر اپنی فوج لیے جنت کو دیکھنے نکل پڑا وہ جنت کے دروازے پر پہنچا گوڑے سے نیچے اترنے لگا ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں گوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مولت مانگی لیکن فرشتے کا جواب تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں وہ بہت گڑایا لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا شداد کی موت کے بعد عزت جبریل امین نے چیخ ماری اور شداد کی جنت پوری زمین میں دانسکر غائب ہوگی شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا حضرت عود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے لیکن عاد نہ مانے یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر عقاف سے نکل گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آنیا مسلط کر دی وہ آنیا سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی امارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گی قوم عاد کا نشان تخ نہ رہا پوری وادی ریت کے سہرہ میں گم ہو گی پانی کے زخیرے بچے اور نہ ہی درخت پودے جانور اور کھیتیاں صرف ریت کے لمبے اور انچے ٹیلے بچ گئے